وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا پھر اچانک بولا تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر سنت کی رکھتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں حیران ہوں کہ وجہ آج پنیر کی بو آ رہی ہے تاہر نے جواب دیا میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کر رہی دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا گوشت بھی ہے میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف دو عیدوں پر گوشت پھیجا ہے پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا میری بات پر یقین کرو پہرداروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اوف تم نماز پڑھ رہے ہو تاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا لیکن صرف سوکی روٹی ہے تو ساری آپ ہی کو کھانا پڑے گی خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برطن اٹھا کر تاہر کے قریب آبیٹھا خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے گوشت بھی ہے اور پنیر بھی ارے روٹی بھی روگ نہیں ہے تاہر نے کہا میرا انتظار نہ کیجئے میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا بے شک اتمنان سے پڑھو کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا وہ نوالہ چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیراعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی برتی کر لوں اور یہ حکم دونوں کے بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے نہیں بلکہ دودھ شہد اور پھل بھی میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لئے وقف کر دوں گا تاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو وعددین کے جبروں کی آواز اسے بہت ناغوار محسوس ہو رہی تھی اچانت یہ آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد تاہر کا ساتھی چل لائیا تاہر تاہر اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا زہر زہر تاہر نے دیشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا میرے دوست خدا حافظ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلہ گھونٹ رہا ہے چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا تاہر نے بازو سے اسے سنبھال کر اس کا سار اپنی آگوش میں لے لیا اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہکچکی لینے کے بعد تھنڈا ہو گیا تاہر کی حالت اس شخص کیسی تھی جسے اچانک فالج نے آدھ بایا ہو وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا چند لمحاد وہ وحید الدین کا سار اپنی گود میں رکھ کر بحس و حرکت بیٹھا رہا آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی خوف سے پترائی ہوئی آنکھیں گرد و بیش کا جائزہ لینے لگی ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا اسے بلا رہا تھا یہ مر چکا ہے اس کے دل نے آواز دی نہیں تو مر چکا ہے یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب ایک خیال بیلی کسی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا اس کی سانس تیز ہونے لگی اس کا دل دھڑکنے لگا اس کے کان سائن سائن کرنے لگے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے دروازے سے باہر چند آدمیوں کے سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھڑی کے دوسرے حصے میں جا کر سوراہ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھتیں پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی وہ جلدی سے کھانے کے برطنوں کے قریب پہنچ کر موں کے بل لیٹ گیا آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد کفل میں چاوی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی دروازے کی چرچڑ آہٹ سن کر تاہر نے آنکھیں بند کر لی اور دم ساتھ لیا محلوب داروغہ اور نازم شہر پانچ سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی تاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلوب نے کہا دیکھا تم نے تم کہتے تھے کہ ذرا انتظار کر لیں اس زہر کا ایک کترہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا ذرا مشل نیچے کرو میں دیکھوں کہ اس نے کیا کھایا ہے سپاہی نے مشل نیچے کی اور محلوب نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نکل گیا ورنہ اس کا ایک ہی لکمہ کافی تھا یہ باقی پنیر اٹھا لو کل وحید الدین کی دعوت ہوگی آؤ میرا یہاں دھم گھٹا ہے اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے دیکھو لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے اور کل ماہیگیر اسے دکھاتے پھریں پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو لیکن بہتی ضرور رہے داروغہ نے کہا آپ فکر نہ کیجئے یہ اس قسم کی بیس لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں یہ میرے خاص آدمی ہیں مولب نے سونے کے چند سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹے ہوئے کہا یہ تمہارا انام ہے مولب نازم اور داروغہ چلے گئے سپاہیوں نے تاہر کو گسیٹ کر باہر نکالا اور کندوں پر لاد کر چل دئیے گریہ کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا تاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی لیکن اس کے مو سے کوئی آواز نہ نکلی تین سپاہی واپس چلے گئے اور دو سپاہی کشتی کو پانی میں دھگیل کر اس پر سوار ہو گئے ایک سپاہی نے کہا تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر بھاندو اور میں چپو سنبھالتا ہوں تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو اب اس کے ساتھ اور برائی کیا ہو سکتی ہے آئے تم یہ کام کرو کل میں کروں گا کل بھی دو دو اشرفیہ مل جائیں گی خدا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنے زہر کی آزمائش کرے لیکن دوست اس کام سے وزیر ناظم اور داروغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اس کا ہزاروہ حصہ بھی ہمیں نہیں ملا کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھی سپاہی نے تاہر کی کمر میں رسی ڈال کر اس کے ساتھ ایک پتھر بان دیا مہندار میں پہنچ کر دونوں نے تاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا تاہر کچھ دیر تک دم روکے پانی کے ساتھ بہتا رہا بلاخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کسکر بندہ ہوا تھا اور بھیگ جانے سے رسی کی گرا اور زیادہ سخت ہو گئی تھی تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تیر سکتا ہے جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال کر تیرتا رہا اس نے چند بار اپنی کمر کے بوجھ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی کے بجائے چند گوتے آگئے کپڑوں میں پانی رج جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں اس کا رخ دوسرے کنارے کی طرف تھا لیکن تیز رفتار اور سرد پانی اسے ایک گز کنارے کی طرف بڑھنے کے بدلے کئی کئی گز نیچے تک بہا کر لے گیا اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے آزا شل ہو رہے تھے لیکن قدرت کی عیانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دی رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر سفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی سفیہ نے بیتوجی سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی جاؤ سکینہ سو جاؤ سفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی سکینہ اٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی دروازے کا پردہ اٹھایا لیکن کچھ سوچ کر سفیہ کی طرف دیکھنے لگی سفیہ اس نے جھجکتے ہوئے کہا میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں وہ کیا ابھی لاتی ہوں سکینہ اپنے کمرے سے چاندی کے ایک چھوٹا سا ڈبا اٹھا لائی اور کٹسی کھسکا کر سفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئی بھلا اس میں کیا ہے سکینہ نے معصومیت سے زوال کیا مجھے کیا معلوم دیکھو تو سہی سکینہ نے ڈبا کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا سفیہ نے بے پرواہی سے گردن اوپر اٹھائی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر تکیہ پر رکھ دیا سکینہ نے ڈبے سے چمکتے ہوئے موتیوں کا ہار نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا یہ لو میں نے آج ہی منگوایا ہے میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شادی کے موقع پر یہ تفعہ پیش کروں گی لیکن میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتی تم اسے اپنے پاس رکھو جوہری کہتا تھا کہ اسے بنانے کے لیے جو موتی استعمال ہوئے ہیں اس سے بڑے موتی سارے بغداد میں نہیں میں نے اسے ایک ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی لانے کے لیے بے کہا ہے وہ کہتا تھا کہ بغداد میں اس جیسا ہیرہ کسی کے پاس نہیں ہوگا لو سفیہ یہ ہار مجھے پہن کر دکھاؤ سفیہ بحث و حرکت موتیوں کے ہار کی طرف دیکھتی رہی تھی سکینہ نے اسے بازو سے کھینج کر اوپر اٹھایا اور اس کی مضاہمت کے باوجود اس کے گلے میں ہار ڈال دیا سفیہ ہار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکینہ اسے روک رہی تھی اس زور آزمائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گریفت مضبوط ہوتی گئی سکینہ کہہ رہی تھی خدا کے لیے اسے مت اتارو یہ بد شوگنی ہے نہیں مجھے تمہارے موتیوں اور تمہارے ہیروں سے نفرت ہے مجھے اس محل سے نفرت ہے مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے سکینہ مجھے تنگ نہ کرو اس کش مکش میں ہار ٹوٹ گیا کچھ موتی بستر اور کچھ فرش پر بکھر گئے سکینہ نے عبدیدہ ہو کر کہا تم بہت ظالم ہو سفیہ نے قدر نرم ہو کر کہا سکینہ مجھے معاف کر دو میں صبح ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پیرو کر پہن لوں گی لیکن صرف تمہارے لیے کسی اور کے لیے نہیں لیکن تم نے قاسم کے ساتھ شادی کا وعدہ نہیں کیا تم نے گھانا کھاتے وقت امی جان کے سامنے رضا مندی کا اظہار نہیں کیا میں جانتی ہوں تم صرف مجھے رولانا چاہتی ہو سکینہ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو قاسم کے ساتھ شادی کر لوں گی پگلی لوگ جیسے مر کر شادی کیا کرتے ہیں لیکن سکینہ شادی سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو بکو نہیں تم اسی سال تک جی ہوگی سکینہ نے موتی چونکر ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا میں صبح خود انہیں پیروگر تمہارے گلے میں ڈالوں گی قاسم امی اور اببہ کے سامنے نہیں بلکہ تمام سہیلیوں کے سامنے سکینہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی لیکن چند ورک لٹنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور شما بھجا کر سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند نہ آئی چند کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گئی پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل آئی برامدوں سے گزرتی ہوئی محل کے دوسرے سرے تریہ کے کنارے جا پہنچی راستے میں اسے خیال آیا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں لیکن اس نے پرواہ نہ کی وہ کچھ دیر کونے کے کمرے کے سامنے بلند چبوترے پر کھڑی چاند کی روشنی میں دریا کا منظر دیکھتی رہی پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتی نیچے اتری اور آخری سیڑھی پر جو پانی کی سطح سے ایک بالشت اوپر تھی بیٹھ گئی قاسم اسے یہ خوشخبری دے چکا تھا کہ تاہر آج رات آزاد ہو جائے گا لیکن شاید آزاد ہوتے ہی باغداد سے نکل جائے اسے جس قدر اس کے آزاد ہونے کی خوشی تھی اسی قدر اس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی باغداد کا پرونک شہر اسے سونا نظر آئے گا اس کی زندگی کی مسکراہتیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی کاش وہ آزاد ہو کر یہاں رہ سکتا کاش وہ اس کے ساتھ جا سکتی چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اچھلی اور پھر پانی میں غائب ہو گئی صفیہ نے اپنے دل میں کہا مجھ میں اور اس مچھلی میں کوئی فرق نہیں یہ آسمان کو ایک بڑا سمندر سمجھ کر ایک ہی جہت میں وہاں پہنچ جانا چاہتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پر دیکھ کر اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید میں اڑ سکتی ہوں لیکن یہ پانی کی سطح سے اوپر ایک نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتی اسے کیا معلوم کہ اس کے پر تو صرف تیرنے کے لیے ہے اڑنے کے لیے نہیں یہ پانی کی گہرائی میں غوطہ لگا کر نچلی سطح کی کیچڑ تک پہنچ سکتی ہے نیل گو فضاء پر پرواز نہیں کر سکتی صفیہ یہ محل تیرے لیے ایک جھیل ہے تو نے اس کے گدلے اور بدودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا تو نے پانی سے اچھل کر اس کا ساتھ دینا چاہا لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہ تھے تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے اقاب نہیں اس کے بدودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھویں ہیں لیکن نہیں تو جھیل میں پیدا ہونے کے باوجود بھی شاید اس اقاب کا ساتھ دے سکتی لیکن شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو اس اقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا تو نے اس اقاب کو آزاد کروانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا تو نے بہت اچھا کیا لیکن کیا تو اس قابل نفرت کا چھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی تجھے صرف بہت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے خودکشی نہیں نہیں یہ بزدلی ہے یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے یہ انسانیت کی توہین ہے اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا میرے اللہ مجھے حمد دے مجھے صبر دے ایک بیکس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ہلکا سا شور سنائی دیا اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا سیڑی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ پاؤ مارا رہا تھا خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی ایک آدمی پانی میں ڈوب ڈوب کر ابرنے کی کوشش کر رہا تھا صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑے کی قریب پہنچ گیا اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا لیکن خوف پر ہمدردی غالب آگئی وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری تم کون ہو اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اس نے جنبش تک نہ کی وہ پوری طرح ہامپ رہا تھا صفیہ ذرع اور چھرت کر کے آگے بڑی اور اس سے دو سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی میں پوچھتی ہوں تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو اس نے سر اوپر اٹھا کر ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا ایک ثانیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا تاہر آپ اس حال میں اس نے دوبارہ گردن اٹھائی کون صفیہ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کینچنے لگی تاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا صفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندی ہوئی پتر کی سل دیکھ کر کہا ظالم دغاباز کمینہ کون میں تاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا نہیں نہیں میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں اس نے آپ کو کیس سے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا تاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا یہ تمہارا محل ہے جی ہاں بہت دور آ گیا میں یہ پتر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دکیل رہا تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے ان دو آدمیوں سے کشتی پر ہی نبٹ لینا چاہیے تھا صفیہ نے کہا یہاں خطرہ ہے اٹھئے میرے ساتھ آئیے تاہر لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درست کے نیچے جا کھڑے ہوئے صفیہ نے پوچھا آپ زخمی تو نہیں نہیں لیکن تھکاور سے چور ہو چکا ہوں میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا آپ یہاں کیا کر رہی تھی کچھ نہیں لائیے میں یہ پتر کھول دوں زندہ آدمی کو پتر باندھ کر دریا میں بھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے میں نے قاسم کو نہیں دیکھا اور مجھے دریا میں بھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں وہ کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے ادھر دیکھئے وہ کشتیاں کھڑی ہیں آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں نہیں میں کشتی چلانا جانتا ہوں اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا نہیں میں نے اسے بھگا دیا تھا آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بزن ہو گئے ہوں گے قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رکا لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا تاہر نے کہا آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ کی تسلی کے لیے یہ قیدنا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل اعترام سمجھتا ہوں آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں میرے دشمن آج سے یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑھے مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر حلاق کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرے بجائے وہ کھانا کھا کر ایک اور شخص مر گیا وہ میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں بند تھا ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا میرا کھانا پڑا ہوا تھا اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سل رکھایا ہوں اس کے بعد میں دم ساتھ کر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریاء میں بھینک دیا مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا نازم کیتخانے کا دروغہ اور محلب بن دعوت شریف تھے کاسم کے مطالق مجھے علم نہیں ایسی ناپاک سازش کاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہ محلب اور نازم شہر کے ساتھ آپ کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہے وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا تاہر نے کہا کاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بہید از قیاس نہیں سمجھتا اب آپ کے ذمہ ایک اور کام ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے مطالق بتا دوں نہیں میرے مطالق کشنا بتائیے انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیئے ہوئے زہر سے وعید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید میں رکھا ہوا تھا چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش محلب نے کی تھی اور اب اس سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے دو بے گناہوں کی جان لی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وعید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کی ان کوٹھنیوں کا مہائنہ کریں ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہوا تم اس کا یہ جواب دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میری کسی دوست کو بتائے ہیں اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کے بجائے فوراں قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے صفیہ نے کہا میں اس کا بندبست کر لوں گی میں لہ صبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی اور وہاں سے فوراں واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام واقعات بتائے ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ فوراں آپ کو بحبر کر دوں اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کے بغداد میں رہنے کا تمام امکان ناممکن ہو جائے گا آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا نازم کو دھمکی دیں مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن اس سے پیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برامت کر لیں میں اب جاتا ہوں شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں گا آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے ہاں بہت بوری خبریں تاتاری بخارہ اور سمرکند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں بلک کے متعلق کوئی خبر سنی ہے بلک پر حملہ ہونے والا ہے بہت اچھا میں جاتا ہوں شفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دورانا چاہتی ہوں لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی مجھے یہاں سے لے چلیے اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھی دیجئے میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی نہیں نہیں یہ موضوع نہ چھیڑو لیکن کیوں مجھے آپ اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنی نظروں میں قابل نفرت انسان نہ بن جاؤں صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن دو پہردار باتیں کرتے ہوئے برامدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے ایک کہہ رہا تھا قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا ابھی تک نہیں لوٹا دوسرے نے کہا بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا کس کی شادی ارے قاسم کی کس کے ساتھ یہ تو ہمارے استبل کے سائس بھی جانتے ہیں صفیہ کے ساتھ بلکل بکواز صفیہ کے مطلق تو اس محل کے چمگادر بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آتی ہے لگاؤ شرط تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو پہلے پچھلی شرط کے چار دینار مجھے دے دو پھر نئی شرط لگاؤں گا وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ بیس دینار کی شرط لگاؤ منظور ہے لیکن ایسے نہیں چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں چلو سپاہی چل دیئے اور تاہر نے آہستہ سے پوچھا کیا یہ درست ہے ہاں قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں اور مجھے آپ کے لئے یہ وعدہ کرنا پڑا اب اس انکشاف کے بعد اس وعدے سے آزاد ہوں گی لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجئے اس دنیا میں زلط کا کوئی گھڑا ایسا نہیں جس میں میں آپ کا حکم سن کر آنکھ بند کر کے کودنے کو تیار نہ ہو جاؤں اس محل میں رہتے ہوئے میرے لئے دو ہی راستے ہیں قاسم کے ساتھ شادی کرنوں اور اس دریا میں ڈوب جاؤں اگر میری ایک عربانی عالم اسلام کے بے قص بینوں اور بھائیوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چاہتی رہوں گی اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لئے اپنے ہاتھوں سے میرا گھلا گھونٹ دیجئے مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دکیل دیجئے میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں آپ سے اپنے متعلق فتوہ پوچھتی ہوں اگر میں نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑوں کی بجائے اپنی محبت کے لئے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری سزا کے آئے آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہیں لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قیدخانہ معلوم ہوتے ہیں وہ رو رہی تھی داہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کے تمام اناثر کی قوت تتسخیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھیں تاہر ضبط نہ کر سکا صفیہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا مجرم تم نہیں میں ہوں کراکرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو لیکن اس سفر تاہر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا صفیہ جیسے گہرے پانی میں گوتا لگا کر سانس لے رہی ہو تاہر کے موں سے اپنا نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا ہوا دامن پکڑ رہی تھی بتائیے اس سفر میں کیا ہوا بتائیے میں ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں تاہر کا خیال تھا کہ وہ یہ الفاظ سننے کے بعد اس پر حکارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گی لیکن اسے جنبش تک نہ ہوئی نفرت اور حکارت کی بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک دلفریب مسکراہت تھی تالخ ہونے کے بجائے اس نے میٹھی اور دل کا شعواز میں کہا تو آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں کیا وہ خوبصورت ہے ہاں یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی نہیں مجھے معلوم نہیں اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا آپ پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے ہاں موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کے وجہے اس شہر اور ملک کی چار دیواری پر پہرہ دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں اس کا نام کیا ہے سوریہ کہاں ہے وہ بلخ میں اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی نہیں وہ حسد سے بہت بلند ہے ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیگ مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دعون کشادہ کر پائیں گی میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارہ کر لوں گی میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے یہ میرے لیے بہت بڑا انام ہے بہت بڑا سہارا ہے اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں میں اب چچا چچی اور قاسم کو جواب دے سکتی ہوں مجھے کسی کا ہوف نہیں